کسی کے مال کو دے کر شادی نہ کی جائے کسی کے حسب و نصب کو دے کر شادی نہ کی جائے نہ ہی کسی کے جمال کو دے کر شادی کی جائے ایک شخص دنیا جہان سے خوبصورت ہے نماز نہیں ہے اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان نہیں ہے اس کا حسن مبال جانگ ہے اس لئے کہنے والے نے سچ کہا جمال الوچھی ما قبح نفوسی جمال الوچھ ما قبح نفوس ایک شخص جس کے پاس جمال ہے حسن ہے اور حسن کی رعنائی ہے لیکن ایمان نہیں اس کی مثال ایسے ہے ایک مجوسی مر جائے اس کو قبر میں دفنا دیا جائے آپ کا کیا خیال ہے اتنی لائٹیں یہاں لگی ہوئی ہیں اگر قبر کے باہر لگا دی جائیں تو قبر میں روشنی چلی جائے گی ایسے ہی وہ شخص جو خوبصورت ہے لیکن اس کے دل میں تاریکی اور سیاہی ہے جہالت کی بے ایمانی کی یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ جو ہے اس کو فائدہ نہیں دے سکے ابو لہب کون تھا اس کا ابو لہب کیوں کہا جاتا سبب کیا تھا اس کا چیرہ چمکتا تھا لیکن سب سے پہلا دشمن اسلام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون بنا ابو لہب جب اس نے کہا تبر لکے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اجیم اچنا لہذا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی ناغوار گزری اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا اور فرمایا تم نے میرے پیارے محبوب کے بارے میں ایک دفعہ زبان کھولی ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی تیرے ہاتھ ٹوٹتے ہی رہیں گے کیسے؟ ہر روز نہ جانے کتنے لاکھوں مرتبہ قرآن پڑھنے والے یہ صورت پڑھیں گے تبت یداء بی لہب و تب ما اغناء عنہ مالوہ و ما کسد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی بات اور آپ کے اعمال مبارکہ اس پہ جو شخص اعتراض کرتا ہے اس کی حالت ایسے ہوتی ہے والجزاء من جنس العمل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس میں کوئی عیب لگاتا ہے اس کی حالت ایسے ہوتی ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے والدین ہاں اور کچھ لوگ دین کو مقدم کرتے ہیں دین کے ساتھ اگر مال ہو تو یہ اللہ کی نعمت ہے لَا بَأْسِ بِالْغِنَا لِمَنِ اتَّقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَّلْ ایسے مال کی کوئی پرواہ نہیں اگر تقویٰ ہو تو پھر مال نعمت بن جاتا ہے نعم المالو بہترین مال کس کے لیے ہے لَلْرَجْلِ الصَّالِحِ نیک آدمی کے پاس مال ہوگا تو اللہ رب العزت کی رضامی خلف کرے گا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے مال تھا لیکن اس مال میں ان کو نقصان نہیں دیا کیا کیا اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت پیش کرتے ہیں اگر مال کے ساتھ دین کے ساتھ خوبصورتی ہے دین کے ساتھ خاندانی رکھ رکھاؤ ہے یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں اگر دین نہیں سب کچھ ہے تو یہ مصیبت ہی مصیبت ہے وبالے جانے میں اللہ رب العزت ہمیں ان دو بنیادوں کو سمجھ لیتی توفیق بتا فرمایا تیسری بنیاد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوبان رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں لیتخذ احدكم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجتا مؤمن تعینه على آخرت کسی شخص کو اگر بے مثال زندگی گزارنی ہے دل ایسا بنائے جو شکر کرنے والا ہے دل ایسا بنائے جو شکر کرنے والا ہے اور زبان ایسی بنائے جو شکر کرنے والا ہے ذکر کرنے والا ہے وزوجتا مؤمن تعینه على آخرت اور بے زندگی کا ساتھی وہ تلاش کریں جو آخرت میں اس کے لئے ممد و معامن بک جائے ایسی عورت سے نکاح کریں جس کے ذریعے اس کی عاقبت بہتر ہو ایسے مرد سے نکاح کریں عورت جس کے ساتھ اس کی آخرت بہتر ہو جائے رسول اللہ صلو اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ مْرَأَةً صَالِحًا فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَقْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّقْرِ السَّانِيِ بِسْوَ اللَّهِ تعالیٰ نیک بی بی اعطا کر دیتے ہیں اس کا توعادہ دین مکمل کرنے میں مدد فرماتے ہیں فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّقْرِ السَّانِيِ بقی آدھِ ایمان میں وہ اللہ تعالیٰ سے بھر جائے ہیں رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلُّهَ مَتَاع وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ یہ دنیا ساری کے ساری معلومتہ ہیں اس معلومتہ میں سب سے قیمتی چیز نیک عورت ہے رسول اللہ صلو اللہ علیہ و علیہ وسلم نے یہ ساری بنیادیں امت کو اس لیے سنجھائیں کہ امت میں سے ہر شخص جب اپنا گھر بنانے لگے تو ان بنیادوں کو اختیار کریں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اپنے بیٹے کی شکایت لے کے کہ یہ برتمیزی کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے بگڑے لوگوں کو ایک منٹ میں دوس کر دیے کرتے تھے قائد راؤ یا پھوڑا ہاتھ میں لیا کہا خلیفہ تلب اس نے میں میں بھی کچھ گزارش کرنا چاہتا میرے باپ پہ میرے تین حق تھے اس نے یادا نہیں کی اس کا حق تھا کہ میری ماں نیک عورت تلاش کرتا اس نے رقاصہ کے ساتھ شادی کی میرا حق تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام اچھا رکھتا وَسَمَّنِي جُعْلَ اور اس نے میرا نام جعل رکھا اور جعل ایسے کیڑے کو کہتے ہیں جو غلازت میں پلتا ہے اور تیسرا حق میرا حق تھا کہ مجھے قرآن مجید کی تعلیم دے اس نے آج تک مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی مجھے کوڑا رسید کرنے سے پہلے اس کی خبر لیجئے بات یہ ہے یہ ذمہ داری ہے یہ بنیاد ہے اگر بنیاد درست ہو تو پھر بلنگ بھی خوبصورت بنتی ہے